لِخَمْسَتُ النَّطْفِي بِهَا حَرَّ الْغَبَائِ الْحَاتِمَةِ لِخَمْسَتُ النَّطْفِي بِهَا حَرَّ الْغَبَائِ الْحَاتِمَةِ المصطفی والمرتزى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَةِ بِدَمْ يَحِیتُو پَانچھ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین وحسن مصطفی علی حضراتِ قرآمی میں تو آپ ہی کے شہر کا ادنا خادم ہوں اور تقریباً جب سے ہوں شہر میں چھوٹے بڑے قوام ملا کے کم سے کم ایک ہزار سے زائد جگہوں پہ بولنے کا موقع ملا ہو اور پھر بڑے شیخورے کا یہ اسٹیج یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شیخورہ کا اسٹیج نہیں ہے یہ تو ہمارا اسٹیج یہاں کے حضرات کی محبت دو سال گیپ ہوا پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال دلی کا پوام تھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اتنی دور جا کر کی اچھا نظرانہ پانے کے بعد بھی مجھے اوہ شمک رنگت رونب اور جو ایک نورانیت ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں ہے میں نے تحیہ کر لیا کہ امسال اغلب اغلب میں کہیں اگر پوام مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے بڑے شیخورے میں کسی بھی حال میں بارہ وجہ تک سوا بارہ وجہ تک آگیا اللہ کے فلوکرم سے آگیا تو پہلی بات تو یہ ہے میں آپ ہی کے درکہ اور دیار کا خادم ہوں بارہ سنتے رہتے ہیں نمبر دو سہری کا لاشت وقت ہے میں سمجھتا ہوں سبا چار مجھے نمبر تین تقریبا سارے بیانات اور سارے کلام آپ حضرات نے سر شام سے لے کر کے اب تک بڑے دل جمعی اور محبتانہ انداز میں سمات کیا میری دعا ہے کہ پروردی آرے عالم اہلِ بیتِ اتھار اور شہدائے کروولا کے صدقے آپ حضرات کا سننا بیٹھنا سنانا قبول فرمائے میں معلوم ہے کہ اہلِ بیت کا جہاں وسیلہ آدمی لگا دے تو یہ وسیلہ اتنا مضبوط وسیلہ ہے کہ پروردی آرے عالم اس وسیلے سے اس کی جائز مرادوں کو پوری کر دیا گیا دس پانچ منٹ اگر آپ حضرات سننا چاہیں دس پانچ منٹ سننا چاہیں شدور بولیے بولیے حضور سب بیتاب بیٹے ہوئے ہیں نا عبداللہ ذرا سا بول دیئے یا حسین امسال مائک بھی اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ اولڈ نیشنل کا نہیں ہے نیو نیشنل کا ہے اور نیو نیشنل میں سمجھتا ہوں یہ انٹر نیشنل اولڈ آدمی لیکن چلا رہا ہے پروردی آرے عالم ہمارے جناب شفیق انساری صاحب کی مخلصانہ ایسے پوغاموں کو مینیج کرنے کا جو ان کا ڈھنگ اور انداز ہے اس کے صدقے بھی اور ایسا پوغام ہو تو تھوڑا مائنس کر کے لے کے چاہے دس ہزار لیتے ہیں تو ساتھی ہزار پانچ ہزار لیتے ہیں تو ساڑھے تین ہی ہزار تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا اور میرا اپنا تجربہ ہے پرسنلی کہ یہ ایسے پوغاموں میں بھرپور طریقے پر کوپریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اول فرمائے شیر سنیں گے کہا کہ جب یہاں کی کنکری بولتی ہے جب کنکر بولے تو منظر کیوں نہ بولے جب بولے سبحان اللہ تیری تمثیل اے ابن علی پائی نہیں جاتی کسی کی خلد سے پوشاک منگوائی نہیں جاتی دلاسہ کون دیتا کربلا میں ابن حیدر او تو الزام لگاتے ہیں جو کہتے ہیں نوحہ خانی ہو رہی تھی سینہ کو بھی ہو رہی تھی بال نوچے جا رہے تھے ہاہ کار مچی ہوئی تھی ہائے ہائے کے نعرے لگ رہے تھے بیوقوف لوگ جو کہتے ہیں وہی لوگ حضرت سیدہ زینب نے اگر شکوہِ الٰہی کے لیے زبان کھول دی ہوتی اگر کربلا کے جیالوں نے دیسبری کا مظاہرہ کیا ہوتا اگر حسینِ آزم نے آہو فغا کیا ہوتا تو قسم خدا کی ہمیں صبر کا پیغام کبھی نہیں لگا جو ملا ہے جتنا ملا ہے جب ملا ہے رسولِ آزم کی بارگاہ سے جو ملا ہے وہ حسینِ آزم سے ہو کر کے بھی دلاسہ کون دیتا کرولامِ ابنِ حیدر کو نگاہوں کے سامنے پورا خانوادہ قربان ہو جائے جو مخدراتِ اسلام کا پاسبان ہو جو شہزادیانِ اسلام کا رکھوالا ہو جو خیمِ حسینی کا نگرا ہو جو خاندانِ رسالت کی بہو بیٹیوں کی نگرانی کرنے والا ہو جو آخری مرحلے میں عباس شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے علی اصبر شہید ہو گئے عون و محمد شہید ہو گئے حضرتِ حور شہید ہو گئے فیدہ ہونے والے شہید ہو گئے ساتھ آنے والے شہید ہو گئے جانسار شہید ہو گئے احباب شہید ہو گئے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے جب سب شہید ہو گئے ایک ہتر لاشوں کو ڈھونے کے بعد جب میرا حسین گھولے پر سوار ہوا ہوگا خیمے کو کون دیکھے گا زینب کے دل میں یہ بات آئی ہوگی اب مخدرات اسلام کی نگرانی کون کرے گا زینب کے دل میں یہ بات آئی ہوگی جب امام حسین گھولے پر سوار ہوئے ہوں گے اور رن کی طرف جا رہے ہوں گے حضرت زینب نے سوچا ہوگا جب کوئی پلٹ کر کے آیا ہی نہیں اگر کہیں میرا تائیدار رہ گیا اگر کہیں حسین آزم رہ گیا اگر یہ نگرانی کرنے والا رہ گیا اگر یہی دیکھ رہ کرنے والا شہنشاہ رہ گیا وہاں تو پھر خیمے کی نگرانی کون کرے گا حضرت زینب کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی ہوگی اس کے بعد میں کہتا ہوں دلاسہ کون دیتا کربلا میں ابن حیدر کو اگر ہمراہ زینب کیسی ماجائی نہیں جاتی دلاسہ کون دیتا کربلا میں ابن حیدر کو اگر ہمراہ زینب کیسی ماجائی نہیں جاتی اور سرے شبیر کرتا ہے تلاوت نو کے نیزہ پر تم پورے وجود کی بات کرتے ہو پورے جسم و جسمانیات کی بات کرتے ہو ذات حسین آزم کی بات کرتے ہو ہمیں یہ پورے دکٹرز اتبا حکمات کا متفقہ فیصلہ ہے ہاتھ کٹے گا تو بچ جائے گا پاؤں کٹے گا تو بچ جائے گا کوئی اور انکٹے گا تو بچ جائے گا سر کٹنے کے بعد کوئی بچتا نہیں اور جب بچے گا نہیں تو بولے گا نہیں بچے گا نہیں تو سنے گا نہیں بچے گا نہیں تو دیکھے گا نہیں بچے گا نہیں تو نگہبانی نہیں کرے گا لیکن وہ میرا حسین ہے وہ نواز رسول ہے وہ شہیدوں کا امام ہے وہ امام علی مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کہاں مردہ وہ کہاں مردہ سرے شبیر کرتا ہے تلاوت نو کے نیزہ پر یہ کیسی ذات ہے کہ کٹ کے گوئی آئی نہیں سرے شبیر کرتا ہے تلاوت نو کے نیزہ پر یہ کیسی ذات ہے کہ کٹ کے گوئی آئی نہیں جاتی اور علی اسغر بزید ہیں آج رن میں ہم بھی جائیں گے چھے مہینہ کا بچہ بولتا نہیں ہے میں کہتا ہوں چھے مہینہ کا بچہ تو جنگ جیت جاتا ہے چھے مہینہ کا بچہ میدان میں نہیں جاتا ہے چھے مہینہ کا بچہ تو یزیدی گیدروں کو ایسی مات دیتا ہے کہ قیامت تک اٹھ نہیں سکتے چھے مہینہ کا بچہ تلوار نہیں اٹھاتا ہے ہمیں جس کے لبوں کی مسکورہت ہمیشہ کے لیے دشمنانے اسلام کو ناپیت کر دے اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے حسین اعظم کا چہیتا بے شیر ششمہ چھے مہا بچہ علی اصغر بزید ہیں آج رن میں ہم بھی جائیں گے علی اصغر بزید ہیں آج رن میں ہم بھی جائیں گے کرولا میں کسی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے کرولا میں کسی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے کرولا میں کسی کو حکومت کی لالچ نہیں ہے کرولا میں حسینی خانوادے کو اقتدار کی حوث نہیں ہے کرولا کے جیالوں کو نبی کے امت والوں کو پیغمبر حاشمی کے گھرانا والوں کو فاطمتوزہرہ کے راج دلاروں کو حیدر کرار کے پالے ہواں کو نہیں ضرورت ہے دانہ کھانا اور پانی کی کیوں علی اصغر بزید ہیں آج رن میں ہم بھی جائیں گے ہمیں یہ کھانے کے لئے نہیں گئے ہیں اسلام کو بچانے کے لئے گئے ہیں علی اصغر بزید ہیں آج رن میں ہم بھی جائیں گے طویت دودھ اور پانی سے بہلائی نہیں جاتی ہے طویعت دودھ اور پانی سے بہلائی نہیں جاتی اور کیا دنیا کا کوئی وہاں بھی مولوی بول پائے جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ پہنے اور پہانے کے دھنگ کتنے ہیں ہم لوگوں نے جو پہا ہے ایک تو پرکٹکلی ہے اور ایک ایک سنا ہے کتابوں میں پہا ہے کہ پہنے اور پہانے کے دو دھنگ ہیں ایک لفظوں سے پڑھایا جاتا ہے اور ایک نظروں سے پلایا جاتا ہے ایک لفظوں سے پڑھایا جاتا ہے جیسے جندل پڑھائی ہوتی ہے اور ایک نظروں سے پلایا جاتا ہے اللہ والا دیکھ لے اشارہ کر دے جو نہیں تھا زب آگئے لیکن حسین آزم نے جو پڑھا ہے وہ ایک تیسرا طریقہ ہے حسین آزم نے جو پڑھا ہے ایک تیسرا طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے شہادت پشتے انور پر نبوت سجدے کے اندر شہادت پشتے انور پر نبوت سجدے کے اندر شریعت ہر کسی کو ایسے سکھلائی نہیں جاتی اور یزیدی بھیڑیوں کو ایسا مارا ابن حیدر نے تلوار مارتی ہے تو زخمی کرتی ہے تلوار مارتی ہے تو گردن اڑاتی ہے تلوار مارتی ہے تو آزا کو کاٹتی ہے تلوار مارتی ہے تو انسان کو مجروح کرتی ہے تلوار مارتی ہے تو سردھڑ آزا انگی در سے ادھر ہوتے ہیں لیکن واہر حسینی تلوار واہر علی کی ذلفقار کتنی زوردست ہے دھار دھار جب چلی ہے وہ یزیدی بھیڑیوں کو ایسا مارا ابن حیدر نے یزیدی بھیڑیوں کو ایسا مارا ابن حیدر نے کہ ان کی نسل دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی کہ ان کی نسل دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی اور شہیدانے وفا کے غم میں گر آنسو نکل آئیں نوحہ پڑھنا منا ہے بالوں کو نوشنا غلط ہے گریبان پھانا ناجائز انیاحت من الجاہلیہ نوحہ غانی گرنا یہ جاہلیت کے کاموں سے ایسلام میں یہ جائز نہیں ہے لیکن شہیدانے وفا کے غم میں گر آنسو نکل آئیں تو ایسی آنکھ کی واللہ بینائی نہیں جاتی تو ایسی آنکھ کی واللہ بینائی نہیں جاتی اور اشعار بہت ہیں مقتہ سن لیں زمانہ لاکھ چاہے پر یہ ممکن ہی نہیں منظر زمانہ لاکھ چاہے پر یہ ممکن ہی نہیں منظر مثالے سیدے شبیر تو لائی نہیں جاتی آج ہے شب آشورہ کونسی رات ہے یہ آشورہ کی رات ہے کل آشورہ کا دن ہے آشورہ کی دن آشورہ کے دن کی بے پناہ بے پناہ بے پناہ یہودی یہودی روزہ رکھتے تھے سرکار نے پوچھا یہ روزہ کیسا کہا کیوں روزہ نہ رکھیں ہمارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پروردیگارِ عالم نے دریائے نیل میں غرقابی سے اور لشکرِ فیرون سے نجات بخش اسی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے سرکارن جب اتنا سنا تو ارشاد پرمیہ آج تب تو ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بتایا یہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھیں ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ایسا ہوگا جس نے آج روزہ نہیں رکھا ہوگا آج کا مطلب کل اس لئے کہ جب تین چار بج گئے تو اسلامی اعتبار سے بھی اور انگریزوں کے اعتبار سے بھی ٹائم بدل گیا دن بدل گیا تو اکثر لوگ روزہ ہوں گے لیکن یہ میرا گمان ہی ہو سکتا ہے یہ حقیقت کچھ اور ہو سکتا ہے اگر آپ نے کل روزہ نہیں رکھا تھا تو آج روزہ رکھئے اور پھر اگارہ تاریخ کو روزہ رکھئے دو روزے رکھئے بے پناہ فضیلتیں ہیں ان روزوں کی شویہ شورا کربلا والوں کے لئے آخری رات کربلا والوں کے لئے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پہلی رات میں بولنے میں ایسے بھی کھرا ہوں اس لئے لوگ بہت تیڑی نظر سے مجھ کو دیکھتے ہیں او لوگ جن کو حق سمجھنا اور سننا گوارا نہیں ہے جن کو حق سمجھنا اور سننا گوارا نہیں ہے ہمیں جب بولنا ہی ہے تو حسین نہیں ہے تو کم سے کم منظر حسین سے بولیں گے تو کھل کر کے بولیں گے مرجہ کر کے نہیں بولیں گے کھل کر کے بولیں گے حسین عظم رضی اللہ تعالی اور ان کے اہلے بیت کے لئے کربلا کی آخری رات آخری رات آخری رات سہسرام والوں کے لئے پہلی رات اگر میں یہ کہوں کہ بارہ ایک دو بجے رات تک یہ عورتوں کا حجوم جو گھومتا ہے بامبے سے یہ حجوم آتا ہے ڈلی سے آتا ہے دردے ہاتھ سے کہیں سے آتا ہے سہسرامی سے آتا ہے اور جس سے پوچھے کہ آپ کے ہاتھ تو نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی نہیں زمین نے اگل دیا آسمان نے برسا دیا یہ آنا ہوا کہاں سے تو میں بہت محبت کے ساتھ آپ سے اپیل کروں گا ریکویشٹ کروں گا آشورے کی رات کربلا کی اگر آپ یاد کر لیں گے تو آنکھ کم روئے گی دل زیادہ روئے گا کربلا والو کربلا کے جیالو نبی کے امت والو فاطمت الزہرہ کے گھر والوں نے جو عدیم النظیر اور بے مزال قربانی پیش کی ہے صور اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے دین اسلام کو جن دشواریوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے اور اسلامی وقار اور شیار کو بچانے کے لیے پھولوں کو بھی نظر میں پیش کر دیا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے ہمارے لیے درس ہے اگر چاہت ہے تو پھر کیوں یہ آفت ہے عورتوں کا ٹالنا تو ایسے بھی غلط نئے لباس پان کر کے مردوں کے حجوم میں مردوں کے ساتھ ٹالنا کونسی شریعت ہے اگر شریعت نہیں ہے تو پھر یہ کیسی طبیعت آخر یہ دروازے بند کم ہوگا مولانا آپ بولیے گا نا پھر سہسرام میں رہنا مشکل ہو جائے گا یہ سب آپ کو نہیں بولنا بس اوپر اوپر چھو کر کے ڈکل جائیے ہم نے کہا کہ مداری سمجھائے کیا ہے ابھی مجھے اوپر اوپر چھو کر کے یہ سونٹا پیر سونٹا پیر والا مولوی سمجھائے کہ چھو اور اس کے بعد پیسہ لیا چھو جو بات سچی ہے جب حسین بائیس ہزار کے لشکرے جرار کے درمیان نیڈر ہو کر کے بول سکتے ہیں تو ہم وفاداروں کے درمیان کیوں نہیں بول سکتے ہیں ہم وفاداروں کے درمیان کیوں نہیں بول سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماحول کل کے لیے آبلا بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بے عزتی کا سامان من جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں پوچھا جائے بیٹی تمہاری تھی بہن تمہاری تھی بیوی تمہاری تھی یہ گھر کے عورتیں تمہاری تھی محرم کی نو تاریخ تھی آشورے کی رات تھی روشنی ہوتی تھی حسین آزم کے نام پہ یہ تو اچھا تھا جلسہ ہوا تھا بڑے شہخورے والوں نے کرنسرائے والوں نے سہسترام والوں نے جلسہ کیا تھا حسین آزم کے نام پہ بہت اچھا تھا حسین سے مجھے محبت ہے اگر تم نے محبت میں یہ جلسہ کیا تو قبول ہے لیکن ذرا یہ تو بتا کام تو اچھا کیا کبھی نظر یہ رکھی کہ کربلا کے میدان میں جب آشورے کی رات تھی خیمِ حسینی کا کیا عالم تھا چراغ نہیں جل رہا تھا لیکن تلاوت ہو رہی تھی چراغ نہیں جل رہا تھا لیکن تلاوت ہو رہی تھی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا لیکن سجدہ ہو رہا تھا ساتھ تاریخ سے پانی نہیں ملا تھا لیکن بندگی ہو رہی تھی کھانے کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا لیکن رب کی بارگاہ میں سر چھکایا جا رہا تھا ذرا یاد کرو مخدرات اسلام کو کیا حضرت زینب کی ہسٹری نہیں پڑھا کیا حضرت شہربانوں کی تاریخ نہیں پڑھا کیا حضرت امی رباب کی تاریخ نہیں پڑھا کیا بیمار سکینہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کیا کربلا کی بیعاب ہو گیا وادی میں تین دن بھوک کے پیاسوں کے خیمے کو نہیں دیکھا کھانا اور پانی نہیں ملا لیکن نہ تلاوت کو جھوڑا ہے نہ عبادت کو جھوڑا ہے آج عزت ملی ہے اور برسر راہ ہے آج وقار ملا ہے لیکن سڑکوں پر ہیں آج مکان ملا ہے گلیوں میں گھوم رہے ہیں آج خداوند قدوس نے ہر طریقے سے نوازا ہے ہمیں جو ملا ہے وہ حکومت کی آتا نہیں ہے توجہ جو ملا ہے وہ کسی حکومت کی آتا نہیں ہے ہمیں جو ملتا ہے وہ حسین آزم کی آتا ہے ورنہ اگر حکومت دیتی تو کشمیر میں ظلم کیوں ہوتا اگر حکومت دیتی تو بیچاروں کے ساتھ اتیا چار کیوں ہوتا اگر حکومت دیتی تو بھی ڈرامائی صورت کے اختیار کی جاتی اگر حکومت دیتی تو نہ انصافی اور بیگانہ پن کا بہوہار کیوں کیا جاتا پتا چلا حکومت نہیں دیتی ہے حسین آزم کی آتا اور انایت دیا کرتی اس لئے ہم اگر کسی کے سہارے چلتے ہیں تو لمبا سلسلہ ہے رسول آزم کا سہار حسن مصطبا کا سہارہ حسین آزم کا سہارہ کرولا والوں کا سہارہ شہدہ کا سہارہ نقبہ کا سہارہ نوجبہ کا سہارہ غوظِ آزم کا سہارہ خاجہِ خاجگاں کا سہارہ اولیاء اللہ کا سہارہ بزرگانِ دینِ سحسرام کا سہارہ یہ سہارے ہیں ہمارے تو کربلا کی تاریخ آج کی تاریخ نو کا دن گزر کر کے دسمی کی رات جو شبِ آشور ہے کربلا کو تھوڑا دیکھا جائے قریب سے دیکھیں دل میں جذبہ لگن حوصلہ محبت اور اہلِ بیعتِ کرام کی عقیدت کو پال کر کے دیکھیں مدینہ چھوڑ دیا نا مکہ سے چل دی نیہتے ہیں اسلاحہ نہیں ساتھ تاریخ گزر گئی پانی نہیں ملا آٹھ بھی جاتا رہا پانی نہیں ملا نو کا دن گزر گیا پانی کھانا نہیں ملا نو کی رات آگئی پانی کھانا نہیں ملا جن لوگوں نے خط لکھ کر کے بولایا تھا انہوں نے زغا دے دیا چالیس ہزار سے زائد دست حسینی پر بیعت کرنے کے لئے خط لکھ کر کے بولانے والے بیدگ گئے بے وفائی کر گئے اپنایت کا دم توڑ گیا ان کا انہوں نے ذرہ وراور خیال نہیں رکھا کہ ہم کلمہ پہتے ہیں تو کس کا کلمہ پہتے ہیں ہم نے بولایا ہے تو کس کو بولایا ہے ہم نے محبت کا اظہار کیا تھا تو کس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا یہ کوئی اور خانوادہ نہیں ہے یہ نبی کا گھرانہ ہے نبی کا گھرانہ اس گھرانے سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے یہی وجہ ہے کہ ذرکار کائنات فخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں نبی جو فرما دے وہ بھاری ہے نبی جو فرما دے وہ بھاری ہے نبی نے فرمایا تھا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں مصواق کو واجب قرار دے دیتا ہے دنیا میں مصواق نبی نے فرمایا واجب قرار دے دیتا ہلکی لگ رہی تھی ڈاکٹروں سے پوچھا جائے کہ مصواق کا فائدہ کیا ہے ڈاکٹروں سے معلوم کیجئے کہ آج کی تاریخ میں مصواق کی اہمیت کیا ہے جیسے جیسے سائنسی اجادات ترقی کر رہی ہے وہ تو چندریان ہی میں چند ہی آیا ہوا ہے کتنا تقریباً ایک ہزار کرو روپیہ خرش کر دیا اور بیوقوف پورے انڈیا کو بنائے ہوئے ہیں تمہیں نوکری نہیں ملے گی چاند پر ہم جا رہے ہیں تمہیں ترقی نہیں ملے گی ہم چاند پر جا رہے ہیں ہمیں روپیہ آئی سے تقریباً ایک پتہ نہیں ایک سو سنتانوے ہزار کرو یا ایک ہزار سنتانوے کسی طریقے سے لے لیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام میں میرے نبی نے جو بھی فرمایا ہے وہ حمیت کی حامل ہے دو بھاری چیز نبی فرما رہے ہیں بھاری چیز نبی بھاری کہہ دیں تو کتنا بھاری ہوگا کیا کیا کہا کتاب اللہ و عطرتی میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری عطرت ہے میرا خاندان ہے میرے اہلِ بیت سرکارِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میرے اہلِ بیت اور کتاب اللہ یہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں ساتھ مت چھونا محبت لازم محبت واجب اور جب محبت لازم اور واجب ہے تو آج کی رات کے حوالے سے میں صرف ایک پیغام دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا اگر آپ کے پاس سینہ ہے اس سینے کے اندر دل ہے اس دل کے اندر احساس ہے اس احساس میں اہلِ بیت کی محبت کی ٹیس ہے اگر اس بات کا خیال ہے کہ کربلا کے جیالوں کا ہم پر احسان ہے ہمیں ہم پر احسان کیا اسلام پر حسین نے احسان کر دیا بھر بھر خدا کی راہ میں قربان کر دیا حسین کا احسان تو اسلام پر ہے اسلام پر اگر حسین کا احسان نہیں ہوتا تو نہ قرآن ملتا نہ اسلام ملتا نہ دین ملتا نہ شریعت ملتی نہ ازان ملتی نہ نماز ملتی کچھ بھی نہیں ملتا حسین آزم رضی اللہ تعالی کا پورا خانوادہ کرولا کے میدان میں ہے بھوکا پیاسا ہے جب آجور ہے خیمے میں روشنی نہیں ہے یہ لائٹ ملی ہے یہ روشنی ملی ہے یہ اجالہ ملا ہے یہ حسین آزم کا اجالہ ہے میں تو ڈنگے کی چوٹ بگاتا ہوں چاند سورج تو بس علامت ہیں چاند سورج تو بس علامت ہیں اصل میں روشنی حسین کی اصل میں روشنی حسین کی ہے حسین آزم کی روشنی کے سہارے ہمیں زندہ رہنا ہے اور اسی روشنی کے سہارے اس دنیا سے جانا ہے اس لئے کہ قبر میں بھی انہی کی روشنی ملے گی حشر میں بھی حسینی کا دامن دیلے تو شب آشور کی اہمیت کیا ہے آخری رات کرولا والوں کے لئے وہ اسطاد دینے والا نہیں ہے مہمان نوازی کرنا تو بڑی دور کی بات پانی نہیں دیا کھانا نہیں دیا آشورے کی رات خیمہ صرف اور صرف جو کربلا سے جہا لے آئے تھے بہتر یا بیاسی وہی لوگ حسین آزم کا خیمہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے جن کے نانا ساقیے کوسر جن کی شان میں انہا آتینا کل کوسر جن کے نانا محبوب داور جن کے نانا سوپر پاور جن کے نانا کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے کی چابی انہی کا گھرانا انہی کا کمبا انہی کا خانوادہ انہی کا خاندان کربو بلا ہمیں کربلا حسین نے کہا تھا یزید کربلا شیمر کربلا یزیدی کربلا یزیدی پٹھو جتنا سمجھ میں آئے کربو بلا کرب میں چینی بلا مصیبت زمین ہی ہے کربو بلا اس کربو بلا کی سرزمین پر شبے آشور میں خیمے کا رنگ تھوڑا دیکھا جائے یہ خیمہ ہے یہ خیمہ حسینی ہے بچہ بھی تو ہے چھے ماہ کا بچہ بیمار بھی تو ہے بیمار حسین علاوہ دین ہے چھوٹی سی بچی ہے سکینہ نام ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آنو محمد نام ہے جو امام حسین کے بانجے ہیں ابباس علم بردار بھی ہیں حضرت قاسم بھی ہیں حضرت علی اکبر بھی ہیں اور اسلامی شہزادیاں بھی ہیں جو خیمے کے اندر ہیں ایسے عالم میں ایک طرف خیمے حسینی کو دیکھا جائے کیا عالم ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کشمیر میں ہمارا ایک رشتدار پھنسا ہوا ہے ایک مہینہ سات دن سے کرفیو نافیز ہے پتہ نہیں یہ لاج ہو رہا ہے کھانا ملائے کھانا ملائے کھانا ملائے کھانا ملائے کون ایسا ہے وہ شیار آدمی ہوگا سہسرام میں جو کپڑا نیا پہن کر کے پورے شہر میں گشت لگائے دعا کرے گا بارگاہِ الٰہی میں التجا کرے گا یاد آ جائے گی تو آنسو نکلے گا محبتوں کے سوغات اٹھائے گا سورس ہوگا تو کہیں سے سسٹم بنا بنائے گا یہی انداز ہوتا ہے ہمیں جن کے گھرانے سے اور جن کے گھر سے اور جن کے کارنامے اور کردار کی روشنی میں ہمیں سب ملا ہم نے سب بھولا دیا ہم نے سب بھولا دیا کاش ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہی ہوتی کہ ہم انہی کا کھاتے ہیں ہم انہی کے نام کھا پاتے ہیں ہم انہی کے صدقہ حاصل کرتے ہیں ہم انہی کے صدقے بندگی انہی کے صدقے زندگی انہی کے صدقے عظمت انہی کے صدقے امامت انہی کے صدقے ممبر انہی کے صدقے محراب انہی کے صدقے عزت انہی کے ساتھ کے وقار انہی کے ساتھ کے حرم انہی کے ساتھ کے بندبور شرگی انہی کے ساتھ کے سیادت انہی کے ساتھ کے قیادت انہی کے ساتھ کے عابرو انہی کے ساتھ کے وقار انہی کے ساتھ کے سجدہ انہی کے ساتھ کے تہارت انہی کے ساتھ کے زندگی انہی کے ساتھ کے کائنات کی نعمتیں انہی کے ساتھ کے اور میں تو کہوں گا قرآن انہی کے ساتھ کے خدا کا عرفان انہی کے ساتھ کے اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہی ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہی ایک سجدہ شبیری عطاؤں کو یاد رکھا جائے وفاؤں کو یاد رکھا جائے عربانیوں کو یاد رکھا جائے جانساریوں کو یاد رکھا جائے انہوں نے ان کا جو مشن ہے اس مشن کو یاد رکھا جائے اور اگر محبتانہ انداز میں عشق نکل آئیں تو میں کہتا ہوں شہیدان وفا کے غم میں گر آنسو نکل آئیں تو ایسی آنکھ کی واللہ بینائی نہیں تو ہمیں کردار و عمل کا صحیح طریقے سے فالوور بننا ہے ورنہ ابھی شہادت میں صرف آشورہ کی قیفیت بیان کروں گا اور آنکھیں ساون بہادوں برسیں گا کل میدانے کربوولا کا منظر سامنے رکھا جائے اور کون ایسا سخت دل ہے جو موم کی طرف پگھلنے لگے کربوولا کا خونی منظر یہ کربوولا کے جیالے اسلام کے لانے والی ذات کا نام رسول آزم ہے اسلام کو لانے والی ذات کا نام رسول آزم اور اسلام کو بچانے والی ذات کا نام حسین آزم ہے حسین آزم نے اسلام کو بچا کر کے ہم تک پہنچایا ہے ہم نے دیا ہے ہم اس کو سمجھیں محسوس کریں انشاءاللہ موقع ملے گا سہر حاصل گفتگو ہوگی گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے بہت ساری باتیں آپ نے سنیئے تو عشق ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں کربوولا میں جرعت ابن علی دیکھی گئی اور خوجِ عشقیہ میں کھلولی دیکھی گئی ششمہِ بیشیر اسغر صبر کی تفسیر ہیں اور یزیدی بھیڑیوں میں بے کلی دیکھی گئی فاطمہ زہرہ کے پھولوں کے پڑے جب سے قدم کربوولا کی سرزمی سمخ ملی دیکھی گئی اور حیدرِ کررار کے گلشن کی مت پوچھو بہار مسکراتی ہر گھڑی ہر ایک کلی دیکھی گئی اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے مگر در سے اہلِ بیعت کے دنیا پلی دیکھی گئی اور کیا کوئی کی چڑھ اچھا لے گا نبی کی آل پر آیتِ تطہیر واللہِ الالی دیکھی گئی اور بن کے خادم آئے ہیں روح الامی بھی دیکھیے ایسی شانے رکھنے والی او گلی دیکھی گئی اور نئے نما کی سرزمی کہتی ہے منظر آج تک ہر یزیدی سور ماں میں بزدلی دیکھی گئی کربولا کی سرزمی کہتی ہے منظر آج تک ہر یزیدی سور ماں میں بزدلی دیکھی گئی پروردیارِ عالم شہیدانِ باوفا شہدائے کربولا اہلِ بیتِ ادھار کے سطح کے ہم تمام نے جو یہ بزمِ محبت سجائی ہے دامِ در میں قدمِ سخ نے حصہ لیا ہے عقیدت کے شیع کا مظاہرہ کیا ہے پروردیارِ عالم اس میں چوک ہوئی ہو اور اخیر میں ایک بات اور میں کہوں گا جو سامنے بات آ جائے گی اسے میں بول ہی کوئی سیرتِ پاک کا سات ہی جلاس یہاں آتی ہے تھاٹھیں مارتا مجمع رہتا ہے دن کا بھی پوام رہتا ہے رات کا بھی پوام رہتا ہے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے سر پر کچھ نہ ہو لیکن یہاں گینے چھنے افراد ہیں اور تقریباً میں گین لوں تو آٹھ دس افراد تو ایسے ہی ہیں کہ سر خالی ہے نہیں رحمتِ حق بہانہ میں جوئیت بہانہ میں جوئیت خدا کی رحمتوں کو لوٹنا ہے تو آپ بہانہ ایسا مد دیجئے کہ رحمت نکل جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پلیٹ چاٹ لینے سے پوری پلیٹ چاٹ لینے سے ساری برکت مل جاتی ہے نبی نے فرمایا ایماتت الازہ انی طریق صدقہ راستے سے ایٹ ہو پتھر ہو ہڈی ہو کانٹا ہو اٹا دیجئے صدقہ دینے کا سوا مل جاتا ہے تو وہاں تو رحمتیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہے کوئی لینے والا اور یہاں اپنی زحمتیں کہہ رہی ہیں کہ ہے مجھ سے نکل جانے والا تو رحمتوں کو ڈھونڈا جائے لیا جائے طلب کیا جائے ورنہ اپنی زمبیل میں ہے ہی پروردیارِ عالم ہم تمام کو دارین کی فلاح و بہتیتہ فرمائے و آخر دوانا آنی الحمدللہ رب العالمين